بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز کیسے ہیں آپ سب امیدہ خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ ہمیشہ خیریت سے رکھیں ویورز آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گولو بند بین بنانے کا طریقہ گولو بند بین بیک سائیڈ سے شرٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے لیکن یہ فرنٹ سائیڈ سے شرٹ کے ساتھ جڑا نہیں ہوتا یہ الگ ہوتا ہے فرنٹ سے یہ میں نے بین کٹنگ کر کے اس کو کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے ابھی میں ایکسٹر کپڑا کاٹ لوں گی دونوں سائیڈوں سے یہاں سے اس کو فولڈ کر کے میں اس کے اوپر سلائی لگا لیتی ہوں اور اس کو دوسری طرف سے سٹیجی کر لیتی ہوں سلائی لگانے کے بعد اب میں یہ جو ہلکی سی راؤنڈ شیپ ہے اس کے اندر کٹ لگا لوں گی کٹ لگانے کے بعد اس کو سیدھا کروں گی اور پریس کر لوں گی اچھے سے اب بین کا سینٹر بیک سائیڈ کے سینٹر کے اوپر رکھ کر اس طرح اس کو میں کندھے تک سٹیج کروں گی فول سٹیج نہیں کرنا اس طرح بس کندھے تک سٹیج کرنا ہے اسی طرح دونوں طرف سے سٹیج کر لیا یہاں سے سٹیج کرنے کے بعد اب میں اس کو بند کروں گی اب یہاں سے بہت احتیاط کے ساتھ یہ میں نے ڈوریاں بنائی ہیں اور ٹسلز بنائیں ان کے آگے اس کو میں یہاں کونے میں اچھے طریقے سے فکس کروں گی اسوی کے ساتھ آگے تک تاکہ یہ سلائی کرنے کے بعد نکلے نہیں اب اس کے اندر اچھے طریقے سے فکس کرنا ہے اور اس کے اوپر سلائی لگانی ہے سلائی کو یہاں پر پکا کرنا ہے باریک ٹاکا کر کے اور اب اس کو فولڈ کرنا ہے اس کے بائبر فولڈ کر کے اس کو پر سلائی کرتے جانا ہے اس کو زیادہ فولڈ بھی نہیں کرنا اور یہ اس سے کام بھی نہ ہو پھلکر اس کے برابر فولڈ ہونا جاہیے یہ کندے والی جگہ ہے یہاں سے بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے اس کو سوئی کے ساتھ اس کے اندر اچھے سے فکس کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا کپڑا باہر نہ رہے اسی طرح میں نے یہ دوسرے کندے تک یہ بنا لیا یہ دیکھیں اور آگے سے پھر اس کو خالی سٹیچ کرنا ہے مطلب شرٹ اس کے اندر نہیں دینی پس یہاں تک دینی ہے شرٹ اور یہاں سے یہ خالی بین اسی طریقے سے اور یہ دوسرے کونے پر بھی دوری اس کے اندر میں نے یہ دے دی ہے اور اب اوپر سے ڈبل سلائی کر دیا ہے لیکن اس طرح اچھے سے دوری فکس ہو گئی ہے اب یہ نیک لزائن ڈائڈی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ